سعودی عرب میں تیل نکالنے والی کمپنی آرام کو کے جانب سے یکم اپریل سے خام تیل کی یومیا پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے کمپنی تیل کی قیمتوں میں چار سے آٹھ ڈالر بھی بیرل کمی بھی کرے گے جس کا فائدہ یورپ اور امریکہ کو ہوگا کمپنی اپنی تیل کی پیداوار روزانہ ایک کروڑ تئیس لاکھ بیرل کر دے گی آرام کو جو کہ تیل نکالنے والی ایک بڑی کمپنی ہے اس کے جانب سے یکم اپریل سے خام تیل کی یومیا پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ کمپنی تیل کی قیمتوں میں چار سے آٹھ ڈالر فی بیرل کمی بھی کرے گی اور اس کا فائدہ یورپ اور امریکہ کو ہوگا جبکہ کمپنی اپنی تیل کی پیداوار روزانہ ایک کروڑ تئیس لاکھ بیرل پر رکھے گی سعودی عرب میں تیل نکالنے والی کمپنی ہے آرام کو جس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم اپریل سے خام تیل کی یومیا پیداوار بڑھا دی جائے گی اور نیو یورک میں ایک اشاریہ چھے کلومیٹر تک کرونا وارث کی روک تھام کے لیے خصوصی زون کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ اعلان نیو یورک کے گوورنر انڈریو نے کیا ہے فوج اس علاقے میں رہائش پذیر لوگوں کو خوراک مہیا کرے گی نیو یورک میں اس وقت کرونا وارث سے متاثرہ ایک سو تہتر افراد شامل ہیں اس سلسلے میں خصوص اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اب ایک اشاریہ چھے کلومیٹر تک کرونا وارث کی روک تھام کے لیے خصوصی زون کا اعلان کیا گیا ہے کچھ ملکی سیاسی صورتحال کی بات کریں گے مشرم بیگ نون کے چھے اور پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے لاہور میں وزیرالہ پنجاب اسپان بزار سے ملاقات کی ہے ارکان نے وزیرعظم اور وزیرالہ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا ظہار کر دیا جبکہ سیاسی حلقوں کے جانب سے اس ملاقات کو لوٹوں کی ملاقات قرار دیا گیا ہے ملکی سیاسی صورتحال میں نئی حلچل پیدا ہو گئی نون لی کے چھے اور پیپلز پارٹی کے ایک رکنے پنجاب اسمبلی کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات ہو گئی سیاسی حلقوں نے ملاقات کرنے والے ارکان کو لوٹا قرار دے دیا وزیرالہ عثمان بزار سے ملاقات کرنے والوں میں نون لی کے نشات احمد ڈاہا، غیاس الدین، چودری اشرف علی، فیصل خان نیازی، محمد ارشد، ازر عباس اور پیپلز پارٹی کے غزنفر علی خان شامل تھے اپوزیشن ارکین اسمبلی نے وزیرعظم عمران خان اور وزیرالہ پنجاب اسمان بزار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اصحار کیا ارکین نے حکومت کی غیر مشروط حمال جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہواز نے ردے مل دیا کے نون لی کو توڑنے کی پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں اطلاع ملی ہے اس کا جائزہ لیں گے اور الحمدللہ پہلے بھی ایسی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور ناکام ہوں گی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے بھی اپنے رکن کی ملاقات کا نوٹس لے لیا سیاسی حلکوں نے اس ملاقات کو لوٹوں کی ملاقات تو کرا دے دیا لکھنے والی نون لیگ میں پھوٹ پڑ گئی ہے وزیراعلا پنجاب سے ملنے والے نون لیگی ارکان اشرف علی انساری اور نشات ڈاہا نے اعلان بغاوت کر دیا نشات ڈاہا کہتے ہیں پارٹی نکالا چاہتی ہے تو نکال دے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز تو ایسا نہیں کر سکتے پاکستان میں قیادت سمیت سب لوٹے ہیں جبکہ شف انساری نے کہا کہ پارٹی نے شوکاوز کیا تو جواب دے دیں گے کنی ملاقات رہی ہے جی وہ چاہتے ہیں آپ کے وزیراعلا سب کے وزیراعلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ فیل ٹھیک ہے پارٹی کے قبول میں اختلاف نہیں ہے جی میرا انفرادی فیل ہے جی میں اس کو کوئی ایسی کچھ چیز تو نہیں ہے کتنے اور لوگ ہیں جن کو یہ انفرادی فیل ہے مجھے نہیں پتا میری ملاقات ہے جا نون لیگ اس کے اوپر آپ کے خلاف کوئی کسوائی کرے گی اگر کرے گی تو میں بلکل ہوں ان کے شوکاوز کا اگر مجھے ملے گا تو میں جواب دوں گا اس سے پہلے بھی آپ ایک وزیراعلا دے چکے ہیں پہلے میری ملاقات نہیں ہوتی جب میری ملاقات نہیں ہوتی میں نے کہا تھا نہیں ہوئی اب ہوئی ہے تو ہوئی ہے تو اب آپ شمولیت کا اعلان کریں گے پیٹی آئی میں نہیں میں نون ہی نہیں نون لیکے کیمپ میں بھی ویٹھیں گے آہا بالکل شاہد ڈہا صاحب بتائیں اب آپ کی پوزیشن کیا ہے مسلم اگنون میں ہے کس جماعت میں ہے ابھی تک تو مسلم اگنون میں ہے تو کیا قیادت نے آپ کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے حمدہ شباز نے تو ان کی لہتی میں ویلکم جو بھی ایکشن لینا چاہتے لیں ان کا رائٹ ہے تو اب آپ مسلم اگنون میں رہیں گے کے نہیں میں تو ابھی ہوں وہ نکالنا چاہتے دوں بسم اللہ پہ آپ جب سے ملتخل ہوئے ہیں آپ پوزیشن چیمبر میں نہیں جا رہے ہیں ہاں جی نہیں جا رہے ہیں کیا وجہ اس کی اور تحریک انصاف کے ایکشن پر نون لیگ کا رییکشن سامنے آگیا سیاسی گراؤنڈ پر تحریک انصاف کی ایک وکٹ اڑا دی تحریک انصاف کے رہنما اور سابق رکنے قوم اسمبلی داور کنڈی نے مشلم اگنون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے اور بقائدہ اعلان امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے سیاسی حل چل جاری ہے ایک جانب جہاں نون لیگ کے عراقین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی ہے وزیراعالہ پنجاب سے وہیں سیاسے گراؤنڈ پر تحریک انصاف کی بھی ایک وکٹ اڑ گئی ہے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق رکنے قوم اسمبلی داور کنڈی نے مشلم اگنون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا بقائدہ اعلان امیر مقام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کریں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب کی قید میں تھے تو پارٹی کے دوست ملنے آتے تھے نیب والے بھی کبھی گپ شپ کر لیتے تھے لیکن جب اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تو کوئی پارٹی کا ساتھ ہی ملنے نہیں آیا وہ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفتگو کر رہے تھے میں نیب کو پہلے لکھ کے نہ دے چکا ہوں وہ آجے تھے کبھی کبھی ہفتے میں ایک دو دفعہ اور پوچھ لیا جی کیا حال ہے موسم کیسا ہے نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جاتی وہ انہوں تو آپ سے بڑی گپے ماری ہیں آپ کہہ رہے ہیں حکومت جی وہ صرف اپنا ٹائم پورا کرنے نہیں نہیں دیکھیں ایک جیل تھا ایک نیب کسٹیڈی تھی میں نیب کی بات کر رہا ہوں جیل میں کوئی شخص نہیں آیا پانچ مہینے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی وقت گزر جاتا ہے جیل میں کوئی شکایت نہیں ہے اور آپ پہلے بھی جا چکے ہیں اسی طرح کی تھی پہلے میں نہیں پہلے جیل تو جیل ہوتا ہے لیکن یہ رویہ نہیں تھا جیل میں جو حکومت کا اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے اور سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی اور احسن اقبال کے عزاز میں نون لی کہوٹا کے جانب سے استقبالیاں دیا گیا اس موقع پر رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ شاہد خاکا نباسی کی قیادت میں ملک کی جان نہ اہل طولے سے چھڑائیں گے احسن اقبال بولے کہ عمران خان کی پٹاری میں جھوٹ اور حسد ہے کوئی وزیراعظم نہیں کہتا کہ اس کے وزراء مارکیٹ میں بیٹھ کر گپے مارتے ہیں ملک کو معاشی بدھانی مہگائی بیروجگاری اور اس طرح کے حنات سے دوچار کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ اہل طولہ جو ہے یہ مزید کچھ عرصہ اس ملک میں مسلط رہا تو شاید یہ ملک کو سطح پہ پنچھا دے کہ جہاں سے واقعہ آنا جو ہے وہ مشکل ہو انشاءاللہ تعالی آپ کے حلقے کے لیڈر شاہد غاقان عباسی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم اس نہر طولے سے اس ملک کی جان چھڑائیں گے اس ملک کی جان چھڑائیں گے ہمیں کشتور پکڑ کے ملکت دیا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت کو تبا کر دیا ہے ان لوگوں سے ان لوٹنے والے حکمرانوں سے ہمیں نجات لینی ہے پاکستان کو دوبارہ بڑا کرنا ہے وفاقی حکومت کے مجموعی کرزیں تین سو انتیس خرب ستانوے عرب روپے ہو گئے پی ٹی آئی کے دور میں حکومتی کرزوں میں ساڑھے تین تیس فیصد اضافہ ہوا سترہ ماہ میں آٹھ ہزار دو سو پینسٹھ عرب روپے کرز کا بوجھ بڑھ گیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق جنوری کے اختتام پر وفاقی حکومت کی کرزوں کا مجموعی حجم تین سو انتیس خرب ستانوے عرب روپے رہا اگستو ہزار اٹھارہ سے جنوری دو ہزار بیس تک سترہ ماہ کے دوران وفاقی حکومت کے کرزوں میں بیاسی خرب پینسٹھ عرب روپے کا اضافہ ہوا رپورٹ کے مطابق اس دوران ملکی ذرائع سے لیے گئے کرزوں کا حجم پچاس خرب چار عرب روپے کے اضافے سے دون سو سترہ خرب چورانوے عرب روپے ہو گیا جبکہ بیرونی کرزیں 32 خرب 61 عرب روپے کے اضافے سے 112 خرب 3 عرب روپے تک پہنچ گئے تاہم وفاقی حکومت کے بیرونی کرزوں میں مرکزی بینک کے پاس ڈیپوزٹس میں موجود دوسرے ممالک کے ساہرے پانچ عرب ڈالرز اور آئی ایم ایف سے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے لیا گیا کرز شامل نہیں ہے جی ایو آئی فے کے رکنے قومی اسمبلی آلیا کامران کی حکومت پر شدید تنقید کہتی ہیں پرائیویٹ میمبر ڈے کو حکومت نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نظر کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں جی ایو آئی فے کے رکنے قومی اسمبلی آلیا کامران کی حکومت پر کڑی تنقید کہتی ہیں کہ پرائیویٹ میمبر ڈے کو حکومت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نظر کر دیا ہے 24 نیوز کے نمائندے عویس قیرانی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آلیا کامران نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ میمبر ڈے تھا اور تمام میمبران کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بات کر سکے لیکن اس کو پوائنٹ سکورنگ کی نظر کر دیا گیا ان کا مزید کا کہنا تھا یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد اس نے یہ بتا ہے کہ واقعی کی میمبران پیاری کر کے بھی آئے جی بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہو جاتی واقعی یہ پرائیویٹ میمبر ڈے ہوتا ہی ہوتا ہے میں کیونکہ اسی دن موقع ملتا ہے کہ جو میمبران ہوتے ہیں وہ اپنی لیجسلیشن کر سکے جب یہ اسیمبلی سٹارٹر کی 2018 سے کمیٹی میں پینڈنگ ہوتے 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 یہ مدد 2020 کا آ گیا ہے اور اسی طرح سے ہر پرائیویٹ میمبر ڈے پر یہ آتا ہے ٹیبل ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے جس میں ہمارے بیت آتے ہیں انہوں نے اصول بنا لیا آڈیننس اپنا کام بھیج لاؤ بس بات ختم ہم لائیں گے آڈیننس بس بات ختم تو ہم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں نہ ہماری آواز ہونی جاتی ہے نہ ہم لیجسلیشن کر سکتے مجھے یہی سمجھنے ہیں کہ کس نے یہاں پر آج کے دن کس نے اعتراض کیا اور کون سی ایسی باتیں بھی جس کا ان کو جواب دینا بہت ضروری تھا ایک پارٹی کے اپنی میٹنگ ہوتی ہے اصلاح ان کا جو حدف تھا وہ اصلاح ان کو صرف یہ ٹارگٹ کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے اپنی کم بزوریاں اپنی کوہتائیاں میمبران صاحب کو آفریڈ آفن کی ناہلی کے ان کی غلط ریکورڈ کی سزا ہم بکت رہے ہیں یہی اس چیز کے نشاندری کر رہے ہیں کہ حکومتی میمبران اور وزراء خود سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے جو میمبران صاحب تیاری کر کے آتے ہیں ان کا نہ صرف وقت زیادہ ہوتا ہے بلکہ اس میں جو قومی معاملات کے جو ایشیوز ہوتے ہیں جہاں جن پر لیجز کا نمسازی کرنے ہوتی ہے وہ تمام طرح جو کاروبار ہے وہ ٹھک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہوا جی کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں سٹریٹ کرائمز کی وارداتیں تھم نہیں سکیں بینک سے نکلنے والے شہری سے 22 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے رینجرز اور پولیس نے سٹریٹ کرائمز میں ملاویس پانچ ملزمان کو دھڑ لیا اندھی گوری لگنے سے خاتون زخمی ہو گئی دانیال سید کی رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی میں سندھ رینجرز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائی کرتے ہوئے دورانے ڈکیتی مضامت پر قتل کرنے اور جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ڈکیت گروہ کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں امیر نواز، حیدر خان اور سعید محمد شامل ہیں 22 لاگ روپے اسلے کے زور پر لوٹ لیے گئے واردات کورنگی سنتی ایریا کے نجی بینک سے رقم نکلوا کر دفتر لوٹنے والے شہری کے ساتھ ہوئی گلشن اقبال پولیس نے سٹریٹ کرائم میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمان درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے کورنگی ٹاؤن میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے خاتون زخمی ہوئی جبکہ تین تلوار کے قریب رہائشی امارت میں اچانک آکھ لگ گئی کی ایم سی کے تین فائر اف ٹینڈرز آگ بجھانے میں حصہ لیا ریسکیو حکام کے مطابق امارت میں موجود لوگوں کو نکال لیا گیا تھا دانیال سید 24 نیوز کراچی کراچی سے ہی خبر ہے جہاں پر لوٹیرے سرگرم مگر کوئی روپنے والا نہیں شادمان ٹاؤن میں ہیر ڈریسر کی دکان پر ڈکیتی کی واردات کی سیسی ٹیوی فوٹیج منظر آم پر آ گئی ہے کراچی کے علاقہ ہے شادمان جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور اس کی سیسی ٹیوی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے تاہم کوئی کارروائی بھی تک نہیں ہو سکی دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں مزید جا لیتے ہیں دانیال یہ فوٹیج بہت واضح ہے چہروں کو دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہاں دیکھیں کوئی کارروائی اپنے قبل میں نہیں آ سکی ہے کراچی کے علاقہ شادمان ٹاؤن ہے جہاں ہیئر ڈیسر کی دکان پر دو روز قبل یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور واردات دو موٹر سائیکل پر تین ملزمان تھی جنہوں نے دکان میں لوٹ مار کی ایک ملزم کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے ملزمان بہت سانی نگدی اور موبائل فون یہ شادمان ٹاؤن کی گلیوں میں چڑک میں کھلے اہم واردات کرتے ہو اس کے بعد فرار ہو جاتے لیکن اب تک پولیس اس پوٹیز میں ان ملزمان کے چہرے واضح ہونے کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کر سکی ہے دانیل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے سپریم کورٹ کے حکم پر کراچے کی کلیفٹن دہلی کالونی میں غیر قانونی زیر تعمیر گیارہ منزلہ عمارت منحدم کرنے کے لئے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے تفصیلات کے لئے حسن عباس کے ریپورٹ دیکھتے ہیں قائد کو بہنگم اور غیر قانونی عمارتوں سے پاک کرنے کا عظم سپریم کورٹ کی ہدایت پر کنٹونمنٹ بورٹ کلیفٹن نے غیر قانونی عمارتوں کو گرانے کا آغاز دیلی کالونی سے کر دیا آپریشن کے پہلے روز زیر تعمیر گیارہ منزلہ عمارت گرانے کے لئے کنٹونمنٹ بورٹ کلیفٹن کے انٹی انکروچمنٹ سیل نے انہدامی کاروائی شروع کی متاثرین اور عوام نے غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار متعلق اداروں کو قرار دے دیا کنٹونمنٹ بورٹ حکام سے جب پوچھا گیا کیا رات و رات یہ تعمیرات ہوئیں آپ کے لوگ بھی تو ملوث ہوتے ہیں تو ان کا موقف تھا کنٹونمنٹ بورٹ کی کاروائی علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کے حساب سے آٹے میں نمک کے برابر ہے کیمرامن شوکت علی کے ساتھ حسن عباس 24 نیوز کراچی پاکستان میں ہائی سینس لیڈی ٹیلیویجن کے مجاز تیار کنندگان اور تقسیمی کار ٹرائی اینگلز الیکٹرونکس نے سپلٹ ٹائپ اور فلور سٹینڈنگ ائر کنڈیشنرز کے نئی لائن متعارف کروا دی ہے کراچی کے مقامی ہوتل میں منقضہ تقریب سے خداپ کرتے ہوئے کمپنی کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ہائی سینس اپلائنسز اپنے ائر کنڈیشنز کی وجہ سے مشہور ہیں جن میں ڈی ہیومیڈیٹی فائرز سپلٹ اور پورٹیبل ایسی شامل ہیں اس موقع پر ٹرائنگل الیکٹرونکس کے چیف ایگزیگیٹیف آفیسر عمران غنی کا کہنا تھا کہ الیکٹرونکس اپلائنسز کے معاملے میں پاکستانی سارفین بکی فائر سلوشنز طلب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے مارکٹ میں بجلی کے استعمال میں 60 سے 75 فیصد تک بچت کرنے والے سپلٹ ائر کنڈیشنز متعارف کروائے ہیں ائر کنڈیشنر اور ایڈی ٹی وی کی نئی رینج ہائی سینس کی لانچ کی ہے ہمارا مقصد ہے پاکستان میں انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹ کو پروائیڈ کرنا کنڈیومر کو عمران غنی کا کہنا تھا کہ ہائی سینس کی تکنیکی اور تربیتی معاونت سے کمپنی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا کیامرمن جہانزیب علی کے ہمراہ محمد علی خان 24 نیوز کراچی اور اس بولیٹین سے اتنا ہی